معزز سامن اکرام سورہ فاتحہ قرآن پاک میں سب سے پہلا سورہ سورہ فاتحہ آتا ہے یعنی ہم قرآن پاک کو سورہ فاتحہ سے ہی شروع کرتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نیت وغیرے باندھنے کے بعد سنا پڑھنے کے بعد سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں لیکن ہم یہاں پر کچھ ایسی فضیلتیں اور ایسے وظیفے بتانے کی کوشش کریں گے جنہیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اپنے زندگی میں عمل میں لاتے ہیں تو بے شمار فائدی آپ حاصل کر پائیں گے ترمیزی شریف میں ہے کہ اس سورہ کو بچھو کے کاٹے ہوئے پر سات مرتبہ پڑھ کر اگر دم کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فوراں آرام مل جائے گا یعنی کسی کو بچھو نے ایک ڈنک مار دی کٹ لیا ہو ایسی سورت میں اگر کوئی انسان اس کے سامنے ہے تو اس انسان کو پوری طور پر سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے اور اس بچھو کے کاٹے ہوئے جگہ پر جہاں پر اس بچھو نے ڈنک مارا ہو اس جگہ پر دم کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ فوراں آرام مل جائے گا یعنی درد اور تکلیف دور ہو جائے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہو گئے اسی وقت وہی نازل ہوئی اور حدیث خدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورت سے کام لو جس میں فا نہیں ہے اس سے مراد سور فاتحہ تھی حکم ہوا کہ کسی کٹورے کو لائے جائے اور اس میں تھوڑا پانی لائے جائے اور اس میں چالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھ دی جائے اس میں سور فاتحہ چالیس مرتبہ پڑھ کر دم کیا گیا پھر حضرت امام حسین کو پھلایا گیا ایسا ہی کیا گیا تو حضرت امام حسین صحت مند ہو گئے تو اب اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو ایک کٹورے میں یا گلاس میں تھوڑا سا پانی لیں اور اس میں چالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں اور اس میں دم کر دیں اس کے بعد وہ پانی اس بیمار انسان کو پلا دیں جس کے لئے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ صحت مند ہو جائے گا جو شخص سور فاتحہ کو درمیان سنت و فرض فجر کے وقت میں ایک تالیس مرتبہ پڑھ کر دردے چشم والے پر دم کرے تو جلد شفا ہو جائے گا یعنی کسی کی آنکھ ہو جاتی ہے یعنی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں یا آنکھوں میں درد ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کو آنکھوں میں تکلیف ہے تو اس کو چاہیے کہ فجر کی نماز ادا کرے اور فجر کی نماز کے وقت جب آپ نے سنت نماز ادا کر رہی اس کے بعد بیٹھے بیٹھے ایک تالیس مرتبہ سور فاتحہ کو پڑھیں یا کسی دوسرے سے آپ نے پڑھوایا ہے تو اس کو کہیں کہ میری آنکھوں پر دم کر دے اور خود نے آپ نے پڑھا ہے تو اپنے اوپر ایسے ہی دم کر دیں سینے میں دم کر دیں انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کو جلد شفا مل جائے گی جو شخص اس صورت کو یعنی سور فاتحہ کو ایک تالیس مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سفر پر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی دوران سفر اسے آفتوں اور زحمتوں سے محفوظ رکھے گا اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے گا جب بھی سفر کو جائیں سور فاتحہ کو ایک چالیس مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اگر سور فاتحہ کو روزانہ کوئی ایک وقت مقررہ پر جیسے آج آپ نے رات کو نو بجے شروع کیا تو کل بھی آپ رات کو نو بجے ہی کریں پرسوں بھی آپ رات کو نو بجے ہی کرنا ہے چالیس دنوں تک سور فاتحہ کو روزانہ ایک سو چوبیس مرتبہ یاد رہے ایک سو چوبیس مرتبہ پڑھ لیا کریں اور چالیس دنوں تک پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مقصدیں پوری ہوں گی اور مقصد میں لازمان کامیابی ملے گی اور آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائیں گی یہ وظیفہ بہت زیادہ مجرب ہے یعنی آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک وقت متعین کر لینا ہے کہ ہاں میں اب اس وقت میں عمل کروں گا وظیفہ کروں گا رات میں ہو یا دن میں ہو کسی بھی ایک وقت کو مقرر کر لیں مقرر کرنے کے بعد کسی پاک جگہ پر آپ کو بیٹھنا ہے بیٹھنے کے بعد سور فاتحہ کو صرف سور فاتحہ کو ایک سو چوبیس مرتبہ یاد رہے ایک سو چوبیس مرتبہ پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اڑ جائیں یہ ایک دن کا عمل ہو گیا وظیفہ ہو گیا اس طرح سے آپ کو چالیس دنوں تک یہ وظیفہ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت ہر مقصد پوری ہوں گی اور آپ کو اس کا عجر عظیم بھی مل جائے گا سور فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کی سورہ کو کہتے ہیں آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ